بسم اللہ الرحمن الرحیم طوفان تھمنے کے بعد یہ آج کا موضوع ہوگا اور یہ موضوع پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک واقع ہوگا جو لوگ دستور سازی کے وقت کوئی حالات جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ ایک سارا کیا معاملہ تھا آئین ساز اسمبلی نے آئین بناتے وقت ان حالات کے پیش نظر ظلفقار علی بھٹو نے جو ان کے دماغ میں فیٹر کا سینیریو تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین میں ایسی زبردست اپنے حساب سے ڈیویلپنٹ کی ایسی چیز اٹریڈیوز کرائی جس سے آنے والے وقتوں میں ان کی پلاننگ کا اندازہ ہوتا تھا آئین میں درد جو اپنٹس جب کو آئینی اپنٹس کہتے ہیں ان میں تین چیزیں بہت واضح لکھی ہوتی ہیں ایک طریقہ کار کیا ہوگا اپنٹس کا دوسرا کیا ٹینیور ہوگا تیسرا کیا تنخواہیں اور الانسز ہوں گے اور چوتھی بات ان کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہوگا یہ چار چیزیں ان میں ہر آئینی اپنٹس کے گیت درج ہیں جب ذلف پارلی بٹو ارتدار میں آئے انہیں تو تہتر قائم بن رہا تھا تو اس وقت ان کے عزائم ہم تو ذلف پارلی بٹو جواب دینے کے لئے موجود نہیں ہیں ان کے عزائم سے لگتا تھا کہ ان کو آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ خطرہ فواج پاکستان سے ہوگا کیونکہ جب آپ ایک اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کسی طرح کسی کہیں سے بھی کوئی خطرہ موجود نہیں رہتا محسوس نہیں ہوتا لیکن آپ کے عزائم اگر اپنی قانونی آئینی حدود سے باہر کے ہوں تو پھر آپ کو ایسے اگزامات لینے پڑتے ہیں جیسے انہوں نے لیے آئین سازوں نے دو قسم کے لوگ تھے ایک تو ذلف پارلی بٹو کے لوگ پارٹی اور دوسرے عام طور پر مولانا کہلے جانے والے تو مولانا کہلے جانے والوں میں اتنا وزڈم نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھتے کہ آرمی چیف کی اپارٹمنٹ اس کے متعلق ٹینیور اور ان کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ کیوں نہیں لکھا گیا جب یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجودہ قانون دانوں پہ جو تحریک انصاف کی یا حکومت میں ان پہ بڑی بوچھاڑ کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہے کہ جب انہوں نے آرمی چیف کے اپارٹمنٹ کی تھی وہ کس رول کے ذات کی تھی مثال کے طور پر یوسف رضا گلانی جب انہوں نے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کی تو اس میں لکھا کہ میں رولز لیکس کر رہا ہوں جب رولز موجود ہی نہیں تھا تو آپ نے کیا چیز دیکس کی یہ تو ان کی خوش قسمت گئی ہے یا جو بھی کہ وہ اس وقت چیلنج نہیں ہوا جب آئین موجود جب قانون موجود نہیں تو آپ کیا چیز دیکس کر رہے ہیں تو یہ اب ایک قسم کا حکومت دوام میں رکھنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ آدمی ایکٹ کبھی سیول معاملات میں کبھی سیول لوگوں میں ڈسکس ہوا ہی نہیں کوئی کیس آرمی ایکٹ کے تحت سیول معاملات میں سیول ادالتوں میں نہیں آیا تو ہمارے جو وقلہ ہیں وہ قطعی طور پر میرے خیال میں شاید کسی نیار ایکٹ کو پڑا ہوگا کیونکہ یہ ان کو ڈیمین رہا نہیں حالانکہ یہ جو آپ کی اٹرانی جنرل ہیں آپ کے وزری قانون ہیں یا ان کے ساتھ دوسرے شہداد اکبر ہیں اور بابا روان ہیں یہ بہت مہر قانونی لوگ ہیں لیکن جب اچانک سے سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا اس اپارٹمنٹ کی ایکسٹینشن کا تو وہ لازمی بات کے کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آدمی ایکٹھ ہے کیا تو یہ ایک قسم کی بہنچال کی آمد کے وقت تو پھر ہر آدمی گبرارک میں سب کچھ کرتا ہے تو ان کا اس آئین میں درد ناؤنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آرمی ایکٹ میں آرمی چیف کی اپارٹمنٹ کے وقت اس کا ٹینیور کو واضح نہ کیا جائے آرڈر میں لکھا جائے کہ یہ ٹل فدر آرڈر اپارٹمنٹ ہوگی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی وقت اگر ہمارا ٹکرا ہو تو ہم آرمی چیف کو بیعہ کے جنبے جنبے شکلم افارے کر سکیں اور عدالتوں میں ان کو ریلیف نہ ملے یہ بنیادی مقصد تھا ہمارے وقالاء کوئی چاہیے تھا میں ان کو الزام نہیں دیتا کیونکہ یہ چیز کبھی معاملت آئے نہیں عدالتوں میں آئی وکیلوں میں وہ کہتے کہ یہ اوپن ہے آرمی اپارٹمنٹ ٹینیور کہ جتنا آپ رکھنا چاہیں رکھنے آئین میں قانون میں اس کے معاملت نہیں ہے تو ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے چلیں اب تو یہ ہو گیا اب سارا جو مقصد تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایک معاملہ ہوتا ہے آپ اس معاملے کو گلی محلے میں لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے مخلص نہیں ہوتے یہی معاملہ ہماری اپوزیشن جماعتوں کا ہوا انہوں نے وہ مخلص نہیں سے ناکومت کے ساتھ فوج کا تو نہیں کہتا انہوں نے اس کو کھلوار بنا دیا گلی بازار پوری دنیا میں اس چیز کو گندے کپڑے دھوئے گئے تو ان کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا بارالب یہ قانون ابھی بنے گا انشاءاللہ تو اس میں دو چیزیں دیکھنے چاہیے ہیں ایک چاہے کہ آرمی چیف کا ٹینیور ایکسٹینٹ کرنے کا تین سالی چار سال جسنا بھی ہے وہ تو ہو جائے گا اب وہ ایک اور سیچویشن ابر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹینیور ایکسٹینشن کے آخری دنوں میں کوئی وار ڈیکلیر ہو جاتی تو پھر کیا ہوگا اس وقت پھر اس مزید اس پیرٹ کو ایکسٹینٹ کرنا پڑے گا اس کیلئے آپ یہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ وار ڈیکلیریشن کی فیورت میں جب یہ ٹینیور ایکسٹینٹ ان لوگ ختم ہو رہا ہو تو وائس ٹیف ہمارے میں سٹاف اس کی پوسٹ کر کے جو نیکس ٹیف بننے والے ان کو لگا دیا جائے تاکہ وہ وقت کے ساتھ ٹینڈ بھی ہو جائیں اور مشکل مرحلے بھی جنگ کے یہ گزر جائیں آج کا معاملہ ہمارا یہ ہی تھا تو فالت ہم نے کے بعد اب ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو سوچیں اور دیکھیں کہ قوم کے ساتھ ہم اپنی علاقے لیے اپنی خواہشات کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ بڑھتا جیسے محسوس ہو رہا تھا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دھچکہ ہوتا اور اس کی قیمت ہماری فوج کو تو چکانی پڑتی ہم میں اور آپ کو بھی چکانی پڑتی ہم کو ان معاملات میں خوش کے نخم لینے چاہیے اور یہ میں ایک بات کروں کہ اپنے میڈیا کے مطلق ہمارے میڈیا کے انکرز میمان وہ ہر معاملے میں ہر چیز میں اس قسم کے تجزیے پیش کرتے ہیں جیسے ایک اناڑی بکرائیت کی دنوں میں بکرے کے ساتھ یا گائے کے ساتھ جو حشر کرتا ہے جو حشر نشر کرتا ہے یہ وہی کچھ کرتے ہیں یہ جو بھی یہ معاشیت میں بھی یہ رائے دیں گے اقتصادیات معاشیت تو ایک ہی چیز ہوئی دفاع کے مطلق بھی بولیں گے سائنس کے مطلق بھی بولیں گے اخلاقیات ان پر پوچھیں بھی آپ جو بول رہے ہیں وہ اتنا کتنا علم آپ رکھتے ہیں معاشیت پر بولنے والے معاشیت کی لبے بھی نہیں جانتے بس وہ رسالہ نے ہماری گناہوں کے وجہ سے مسلط کر رکھے ہیں تو یہ ان کو حصوص میں چاہیے کہ جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے اتنا پر خاموش رہے ہیں آج تک اس میں کل انشاءاللہ پر سے بات ہوگی آپ سے میں گزارش کروں گا میرے حشتاروں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اگر بات پسند ہے تو لائک کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری اگلی بات چیز آپ کو ملتی رہے اچھے اللہ حافظ